موسیقی 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 مکم کی مینڈٹ ملیو ہے یہ کترے قدر حقیقی آئے جیڈی اتحاد کا مکم سان سندھ جے اندر کافی بانجا امیدوار جے ان سے انہوں کا ہاتھ کھنائے بھی ہو آئی ساگی جیڈی اے صبحانے ہیدر آباد میں ایک بڑو دھرنوں ہنن پہ بنیے انہوں نے اعلان کے وقت داندلیو تھی وینے انہوں نے دھرنوں ہنے دو تو ایمکم خانے انہوں نے پانچے اتحادی سان گردے چھوڑنا پہ بھی ہے یا ایمکم سمجھے تھی تھی جیڈی اے جو کوئی اسٹانس آئے یہ صحیح نہ ہے یا انہوں نے جو موقف صحیح نہ ہے انہی موضوع تھے اساں گفتگو کندازی حبیب جنیدی صاحب سینئر اگوان آئین پاکستان پیروز پارٹی جا موسانگرڈی سٹوڈیو میں موجود ہیں شبیر قائم خانی صاحب سینئر اگوان آئین ایمکم پاکستان جا موسانگرڈیو ٹیلی فون لائن تھی موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا جنید صاحب آغاز میں آپ سے کرتا ہوں یہ تو ہمارے پاس تو روایت بھی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ داندلی ہوئی ہے تو ایمکم جو زب سے زیادہ اس کا معاملہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جو ہاں ہارتی تھی کہ وہ داندلی لیکن آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کیے اس میں انہوں نے اس تاثر کو غلط کرا دیا لیکن انہوں نے ایک بات چلیں ٹھیک ہے کہ وہ اشارتاً انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے اپنے میڈیٹ کی خود نگرانی کی مطلب یہ کہ اس کو بچایا مطلب اگر اس کا مطلب یہ کہ جی ڈی اے یا جگر پارٹی آئیں وہ ہاری اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے میڈیٹ کی نگرانی نہ کر سکی تو مطلب یہ تھا کہ ایمکو ایم نے جو ہے وہ ان کا موقف تو خیر شبیر کا ہم خانے سے بھی لیں گے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم اس وقت زیادہ سیٹیں لیں گے کراچی سے لیکن پھر بھی ایمکو ایم آپ سے آگے نکل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم زدہ صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا دیکھیں اس وقت جو میں نے ایمکو ایم کے ساتھیوں کی پریس کانفرنس نہیں سنی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا موقع پر اختیار کیا جی کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اسی کو لے لیتا ہوں اب بات یہ ہے کہ عوام کا فیصلہ آ چکا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دیکھیں جو حقائق ہیں ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی بہت سی پارٹیوں کو شکایت ہے بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے کہتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے پلان بتایا جا رہے ہیں پروٹیسٹ کے کہ وہ ہم وہ کریں گے لیکن یہ ان کا حق ہے وہ تمام پارٹیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے یا ان کے منڈیٹ کو ضرم لگائی گئی ہے یا چھینہ گیا ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ ایک پرم جد جہت کریں لیکن فیصلہ جو ہے برکیف ہونا ہے وہ پاکستان کے کانسٹویشن اور آئین کے ساتھ ہونا ہے اس کے مطابقی ہونا ہے اب باقی یہ ہے کہ کراچی کا جہاں تک منڈیٹ ہے ہماری بہت سے ساتھیوں کا اگلہ ہے کہ ان کے منڈیٹ کو جو ہے پیرش کیا گیا ہے چھینہ گیا ہے رگنگ کی گئی لیکن ہم نے کوئی ایسا راستہ نہیں اختیار کیا ہے نہ اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں دیموکریٹک پروسس جو ہے وہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ڈی ریل ہو یا جو ہے عوام کو تکلیف ہو ہم بالکل جو ہے قانونی راستہ اختیار کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہم نے بہت محنت کی ہے کراچی میں ہم نے بہت ڈیلیور کیا ہے کراچی میں پوری توجہ رہی ہے کمپین سب سے زبردست پورے پاکستان میں جو چلائی ہے وہ ہمارے شیئرمن بلوال بھٹو نے چلائی ہے اور پورے کے پوری لیڈرشپ ہماری جو ہے تو ہمیں امید یہ تھی کہ ہم کراچی میں بہت لیٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہمارے بھی ہمارے بھی الزامات ہیں دوسروں پر کہ ہمارے منڈیٹ کو چھینا گیا ہے ہمارے ہماری جانب سے الزام لگایا جا سکتا ہے کہ رگنگ کی گئی ہے ہمیں بھی یہ کہا ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتائج کو چینج کیا گیا اور ہوا بھی ہے ایسا اور اگر ہوا ہے ایسا تو ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں قانونی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے یہ نہیں کہ ہم صرف قانون کے پیچھے کھلے رہیں گے قانون کو تو ہم مقدم رکھیں گے لیکن یہ کچھ کریں گے ہم پرم احتجاج کے ذریعے کریں گے عوام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کو علم ہے ویسے تو خیر یہ ایک جو ہے آپ نوجوان ہے اور چونکہ مجھے اللہ تعالی نے جو ہے میری ماں کی دعاوں سے عمر اچھی خاصی دے دی ہے تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ یہ مل جو ہے نازی قدر سے گزر رہا ہے اور یہ میں جو ہے کہتے ہیں اتنے سال کا ہو گیا یہ آج تک گزر نہیں چکا یہ مول ختم ہی نہیں ہوگا یہ مول ختم ہی ہوتا ہے ایک ختم ہوتا ہے دوسرا مول آ جاتا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہماری سیاسی زندگی جو ہے ہمیشہ بہرانوں کا شکار رہی اب ہمیں زرداری صاحب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں اب ہمیں بیٹھنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا کہ راستہ اس کو ہم نے کیا اختیار کرنا ہے کانسٹیٹوشن کا اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ قوتیں ہوں گی جنہوں نے اپنی مرضی سے نتائج چینج کیوں گے لیکن خدشات کے بعد جو بڑاولو صاحب نے کہا کہ ہم آگے چلیں گے ہم خدشات ہیں اعتراضات ہیں لیکن ہم آگے چلیں گے اچھا قائم خان صاحب آپ سے پوچھوں اور وہی آہ جنہیدی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ان کو بھی آہ خدشات ہیں آپ کے منڈیٹ پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے منڈیٹ کو آپ ہم نے ہمارے منڈیٹ کو چورایا گیا ہے اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے نگرانی کر کے اپنے منڈیٹ کو بچایا ہے تو یہ دو متزاد رایا ہیں تو آپ کس طرح تھوڑا بجے ایکسپلین کریں کہ ایم کیم جو یہ کلیم کر رہی تو کس طرح نگرانی کی انہوں نے اپنے منڈیٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انیس سو نوے میں ایم کیم کے پاس پارہ سیٹے تھی قومی اسمبری کراشی شہر سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک سیٹھ تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر آپ آگے چلیں چھوڑوں دس سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں زیادہ پرانی بات نہیں کرتے ہیں دوہزار تیرہ میں ایم کیم کے پاندرہ سیٹے تھی ہیں ایم کیوں کے پاس اسی کراچی میں اور پیپلز پارٹی کے پاس تین سیٹھیں تھیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس تو کراچی میں آپ کو دن ملتا رہا ہے نا جی جی اب یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سوال بنتا ہے کہ اس کے پاس ایک سیٹھ تھی اسی کی کونسے ایسی کار کردے گی رہی جس کی بنیاد کے اوپر یہ سیٹھیں ان کی بڑھ گئی تین سے یہ دس سالوں میں ساتھ پر آگئے جبکہ آپ کو پاندرہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بھی ڈیلیوینس نہیں رہی شہر میں کوئی بھی پرفارمنس نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے صوبے سندھ کے اندر تو ان شہری راقوں کو آپ چھوڑے ہیں سندھ کے جو دہی علاقے گاؤں بورٹ ہیں آپ ان کے حالت کو جا کے دیکھ لیں اور ان کے لوگوں سے پوچھ لیں آپ ایون لارکانوں کو آپ دیکھ لیں لارکانا جو کہ پوری دنیا میں شہید محترمہ بے ریزر بھٹوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے شہید ضرور کر رہی بھٹوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس خاندار کی اتنی قربانی آئے ان اس شہر کو بھی انہوں نے تباہ بات کیا اور مون جو دوڑوں بنا دیا تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال بندہ ہے کہ وہ کس طرح رگنگ کر کے تازری کر کے سرکاری مشنری استفال کر کر پولیس کو استفال کر کر وہ سیدھے حاصل کر رہی ہے ایم کیوم کا مینٹ جو دوہزار اٹھارہ میں کسی اور پارٹی کو دے دیا گیا تھا عالمدلہ ایم کیوم نے وہ مینٹ اپنا واپس لے لیا ہے بورٹ کے ذریعے یہ ہے اصل صورتحال باقی تفصیل میں جانے جائے گی تمہیں اور مزید تفصیل سیئی سیئی نہیں ملکہ وہ یہ کہ وہ کے نگرانی کس طرح کی مطلب وہ آپ نے اپنے میڈیٹ کو کس سے بچایا پیپلز پارٹی سے بچایا کس سے بچایا کس سے کی آپ نے چوکی داری جو کی وہ کس کی کس کے لیے کی ہم اس کو اس مہینے میں لے لیں کہ دوہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوئے تو جب ایم کیوم تقسیم تھی جب ایم کیوم کس طرح ہو گئے تھے پاکستر زمین پارٹی بھی الگ الیکشن میں حصہ دے رہی تھی فاروق ستارہ الگ تھے ایم کیوم الگ تھی اور ایم کیوم لندن الگ بائی کارٹ پہ تھی یہ کہنے کہ ووٹ ڈیوائیڈز آ ابھی الحمدلہ ایک سن پہلے آپ کو بتائے کہ بارہ جنوری دوہزار تئیس کو مرجر ہوا پاکستان جو ایم کیوم میں اس میں پاکستان زمین پارٹی اور او آرسی جو فاروق ستارہ سب جس کو لیڈ کر رہے تھے یہ سب پارٹ گیاں یہ سب زم ہو گئی اسی ایم کیوم میں ایم کیوم پاکستان میں تو یہ کہنے کہ آٹھ دس ماہ سے ہماری ورکنگ تھی شہر کے اندر ہماری کینوینسنگ تھی ہم علاقے میں تھے لوگوں کی بھی ترمیان میں تھے تو لوگوں نے ہمیں برپور ووڈ دی اور ہم سیتے میں جیتے ہیں اور آپ تو سیتے ہاری بھی دھوئے ہیں جس کراچی سے ہم نے سیتے ہاری بھی دھو کیے نا میں نے خود میں خود کینڈیڈیٹ تھا پی ایس نینڈی سک سے اگر ہم کھاندری کر رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں جی جاتا میں پارٹی کے ایک سینر رینما ہوں میں مجھ سمیتے ایسے کئی ہمارے جو الیکشن حجثہ لیر دے وہ ہار گئے ہیں سیئی الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے یہ نہیں کہ کوئی سب لڑس سبھی جیتے ہیں کچھ ہار بھی جاتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں لیکن یہ کہہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ کل بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے دہشت کرد جیر سے چھڑوائے ہیں اور انہوں نے ایشن چھتوائے ہیں یہ تو کہ عجیب سی بات ہے تو یہ تاریخ ہے کہ منی یعنی کہ کون سرپرستی کرتا رہا ہے دہشت کردوں کی تیاری گنگ بلر کو کون چلاتا رہا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے نا تو اس پر نہ بات کی جائے بلکہ یہ بات کی جائے کہ اس وقت جو پاکستان بہران سے گزر رہا ہے اور پاکستان زائر ہے پاکستان کی عوام پریشان ہیں بہت سے مسائل ہیں یہاں پر کینی جنس کا سامنا ہے اس وقت بات یہ کہ بجائے ترکیت کرنے کے ایک دوسرے پر اعظام کراشی کرنے کے ہمیں مل کر اس پاکستان اس ملک کے لیے سوچنا ہے سو بے کے لیے سوچنا ہے جس کے عوام سفر کر رہی ہے شہر میں کوئی ارزو بولنے والے تھوڑی رہتے ہیں کوئی اہم کیوں گے لوگ تھوڑی رہتے ہیں شہر میں تو تمام پولٹیکل پارٹس کے لوگ رہتے ہیں تمام مذہبی جماعت کے لوگ رہتے ہیں تمام زمان بولنے والے تمام مذہب سے سالوک رکھنے والے لوگ رہتے ہیں یہ مینی پاکستانی شہر کے لیے سوچیں گے تو پاکستان کیلئے سوچیں گے صحیح بات ہماری سوچیں گے ہم اس طلافات کے اس طرف رکھ کر ابھی اللہ طرح نے موقع دیا ہے آگے بڑھیں اس ملک کو آگے بڑھیں اس جنہ کے پاکستان کو آگے بڑھیں بس یہ میری سوچ جنہ صاحب میں وہی قائم خان صاحب بھی حضرت سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کراچی کے حساب سے بھی چلیں آپ کو نتائج قبول نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں پنجاب میں بھی آپ کو قبول نہیں تو یہاں سندھ میں بھی آپ کو ظاہر آگے بڑھنا چاہیے دوسرا جو اس میں سوال ہے میرا وہ یہ کہ آپ اسی ایمکیو ایم کے ساتھ وفا کی حکومت میں بیٹھنے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ اسی وزیراعظم کو ووٹ کریں گے جس کو ایمکیو ایم بھی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ ساتھ ہوں گے لیکن یہاں ایمکیو ایم اپوزیشن میں بیٹھے گی اور آپ حکومت میں ہوں گے تو یہ کچھ کس طرح معاملات چلیں گے مطلب پہ تو پھر عوام کنفیوشن کا شکار ہو جائے گا کہ ایک پارٹی وفا کی معاملات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوگی لیکن پھر صوبائی معاملات پر ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہی ہوگا دیکھیں میں سب سے پہلے سرداری صاحب آپ سیاس کروں کہ جو جو گفتگو میں نے کی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں الزام تراشی کے سیاست میں نہ جاؤں صحیح الزام ہم بہت لگا سکتے ہیں اور ایسے الزامات لگا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صورتحال اور خراب ہو شہر میں بھی خراب ہو پورے ملک میں خراب ہو اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں خرابی زیادہ آپ کریں خرابی وے گفتگو تو اور خرابی جو ہے پیدا ہوتی لیکن اب جو کچھ ہیں ہم اس کو بھول جانا شاید ہے ہمیں بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس شہر میں کیا ہوتا رہا ہے اس شہر میں کس طرح سے الیکشنز ہوتے رہے اس طرح یعنی ووٹس کے جائے بغیر جو ہے ڈبے بھر جاتے تھے پورے کے پورے پولنگ اسٹیشن جو ہے ٹیک ور کر لیے جاتے لیکن ہم ان چیزوں کو اب بھولنا چاہتے ہیں اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہے وہ ماضی ہے کیونکہ اگر ماضی کو ہی ہم روتے پیٹتے رہیں گے تو آگے کا راستہ جو ہے وہ بند ہوگا ہمیں ویپ فارورد دیکھنا اچھی بات کیے شبیر نے کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں بلکل ہم بھی آگے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں لیکن الزامات کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا آپ نے الزام لگایا کہ میں ایک ایک اگر لے کے بیٹھوں گا تو بہت پرانا وہ کھلے ہم نے کام کیا ہے سن میں ڈیلیور کیا ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم میجارٹی سے آئے ایوین اپوزیشن وہ سیٹیں بھی ہار گئیں ہیں جو اس کی بالکل سیٹیں ہوا کرتی کیوں کارکردگی کی وجہ سے ہم نے سلکوں کا جال پھیلایا ہم نے ہیلتھ کا وہ سسٹم دیا ہے سن میں جو پورے پاکستان کے اندر میں سالی میں بیرکہ میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کر رہا یہ ہمارا فرض بھی تھا میری پارٹی کا فرض تھا میری پارٹی کے اوپر سن کے عوام اتنے احسانات کر رہے ہیں کہ ہر پانچ سال کے بعد اور آج سے نہیں انیس سل ستر سے ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں تو ہم تو عوام کے سندھ کے عوام کے خواہ وہ اردو بولنے والے ہیں خواہ وہ کہتے ہیں جو ہے سندھی ہیں خواہ پختونز ہیں خواہ پنجابی ہیں خواہ جو ہے کہتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کے ہیں کشمیری ہیں جو بھی سندھ میں رہتا ہے وہ ہمارے لیے برابر کا شہری ہے ہم ان کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ ہم پہ احسان کی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی میں تو ایک کارکن ہوں میرا ایک شعبہ ہے شعبہ محنت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پانچ سال جو ہوں گے وہ کار کردگی کی میرے مولا نے چاہتے ہیں تو ہم اس جانب بلنا چاہتے ہیں ایک بات آپ نے کہی کہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ سینٹر میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ادھر بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں کہ نولی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سینٹر میں ہم ابھی تک کی جو بات ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو ووٹ دیں گے کہ وہ الیکٹ ہو جائے لیکن ہم ابھی تک جو ہے کیابنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں دونوں چیزوں میں زرداری صاحب آپ کے آپ کو کوشش کی جا رہی ہے آپ کو منعنے کی ہو سکتا ہے ہو بھی جائے لیکن پھلوک سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے ہم نے بچانا ہے کہ سسٹم نہ ڈی ریل ہو جائے اگر ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کپتان صاحب کی جو دی جماعت ہے اس نے تو کہہ دیا کہ ہم تین پارٹیوں سے بات ہی نہیں کہہ رہی ہے یہ جمہوری روئی ہے نہیں ہے جمہوریت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرا دشمن آئے گا تو بھی میں اپنے ٹرائنگ میں بٹھا جا جب آپ کے مینڈٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو آپ بھی باقی کو مینڈٹ تسلیم کریں آپ بیٹھیں سب سے اور سیاست ہی ہے سیاست ہی ہے جمہوریت ہی یہ کہ آپ گفتگو کریں گفتگو کریں ایک بار گفتگو ناکام ہو جائے دوسری بار کریں دوسری بار ناکام ہو جائے پھر ملہب یہ کہ فضل الرحمان سے بات کرنے جا رہے ہیں رابطہ بھی کیا ہے اسے ملاقع پر جا رہی ہے تو جو سب سے بترین جو سیاسی دشمن تھا اس کا وہ تھا جمہوریت ہے جمہوریت ہے اس کو لے کے چلنا ہے جمہوریت پاکستان جمہوریت کی بنیادوں پہ قائم ہوا تھا بیرسٹر محمد علی جنان نے کوئی جنگ کر کے یا فوج کے ذریعے پاکستان حاصل نہیں کیا تھا لیگل بیٹل اور ووٹ کے ذریعے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اور اس کی بقا جو ہے جمہوریت میں اور ووٹ میں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں اپنی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکون ہوں میں ایک ٹریڈوین کا کارکون ہوں لیور مومنٹ کا کارکون ہوں میری زندگی اس نے گزری ہے آج پچپن سال ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے جو جو پوٹیس کر رہے ہیں موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے بات کرے ان کے گریوانسز کو جو کہتے ہیں کہ حل کروائیں بریک پہ جائیں گے جنیز صاحب بریک کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ بلال بٹو زرداری صاحب نے بہت بڑا ایک آہ دس نکاتی منشور دیا الیکشن بھی یہ صحیح ٹھیک ہے وہ آپ جیت نہیں سکے اس لیے یہ کہ آپ وہاں تو اب اپلائے کرنی سکتے اس کو لیکن سندھ کے اندر اس منشور پر کتنا عمل ہوگا تو اس پہ بات کریں گے بریک لیتے ہیں ویرز بریک وٹ ہوں تھا اے بریک کھاپ ہوئے بہت ساندھی گفتو گوری انہیں موجود ہے جاری رہا ہے